موسیقی اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے میں ہوں نمرہ کول سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیٹ لائنز کیسے ممکن تھا آزاد کشمیر کے عوام مشکل میں ہوں اور ہم چین سے بیٹھیں وزر آزم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ پاکستانیوں کے دل اپنے کشمیری بہنوں اور بھائیوں کے ساتھ تھڑکتے ہیں چاہتے ہیں کہ آزاد جمہو کشمیر کے عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف ملے اس حاگڈار کا دورہ چین سی پیک پر سرمایہ کاری اور خطے میں آمد پر اتفاق ہوا دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستان نے بھارتی قیادت کے جارہانہ بیانات مسترد کر دیئے پاک افغان سرحد پر حالات کے مطابق افغان انتظامیہ کو اپنے تحفظات سے آگاہ کیا ہے فیصل وابڈا اور مصطفیٰ کمال کو توہین عدالت پر شوک آز جاری سپریم کورٹ طلب چیپ جسٹس نے ریمارک دیئے کہ تنقید کرنی ہے تو سامنے آ کر کریں فیصل وابڈا کا کہنا ہے کہ ووک آف پر کھڑا ہوں گردن کٹوا دوں گا پیچھے نہیں ہٹوں گا کسان بڑی تحریک کے لیے تیار رہے نون لیگ والوں سے حساب لیں گے حافظ نیم کا کہنا ہے کہ گندم موجود تھی پھر بھی دو سو اسی ارب کی درامت کی گئی یہ حکومت پاکستان میں کرتے ہیں اور سرمایہ کاری دبائی میں کرتے ہیں ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ کیا آپ کی امیگریشن اور ستزنشپ لینا چاہتے ہیں یا کینید میں ستڈی کرنا چاہتے ہیں لائٹو امیگریشن نہ صرف آپ کو کانیڈا کی امیگریشن اور ستزنشپ دلوانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں بلکہ آپ کو کانیڈا میں سیٹل اور انویس کرنے کے راستے بھی سجا سکتے ہیں لائٹو امیگریشن is a regulated canadian immigration consultant we deal in study, work, PNP and PR visas get start-up visas, work permit and business visas we rise by lifting others لائٹو امیگریشن وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ پاکستانیوں کے دل اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں یہ کیسے ممکن تھا کہ آزاد کشمیر میں ہمارے بہن بھائی مشکل میں ہوں اور ہم چین سے بیٹھیں مزید جانیں گے اس رپورٹ میں وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ پاکستانیوں کے دل اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں یہ کیسے ممکن تھا کہ آزاد کشمیر میں ہمارے بہن بھائی مشکل میں ہوں اور ہم چین سے بیٹھیں ملاقات میں پاکستان مسلم لیگ نون آزاد جمع کشمیر کے امور پر بھی گفتگو ہوئی وزیراعظم نے وقت کو آزاد جمع کشمیر میں پارٹی کو مزید منظم کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ عوام سے اپنے روابط میں مزید بہتی لائیں وزیراعظم شہباز شریف سے مسلم لیگ نون آزاد جمع کشمیر کے صدر شاہ غلام قادر کی قیادت میں پاکستان مسلم لیگ نون آزاد جمع کشمیر کے وفن ملاقات کی اس موقع پر وفاقی وزراء بھی موجود تھے وفن آزاد جمع کشمیر کی حالیہ صورتحار پر قابو پانے اور مسائل کے حل کے حوالے سے وزیراعظم کو خراج تحسین پیش کیا وفن نے پاکستان کی معیشت کی بحالی اور ملک میں بیرونی سرمایہ کاری لانے کے لیے اٹھائے جا رہے اقدامات کے حوالے سے بھی تعریف کی ملاقات میں پاکستان مسلم لیگ نون آزاد جمع کشمیر کے امور پر بھی گفتگو ہوئی وزیراعظم نے وفن کو آزاد جمع کشمیر میں پارٹی کو مزید منظم کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ عوام سے اپنے روابط میں مزید بہتری لائیں وزیراعظم نے مسلم لیگ نون آزاد جمع کشمیر کے وقت کو آزاد جمع کشمیر کی ترقی و خوشحالی میں اپنا بھرپور کردار ادا کرنے کی ہدایت کی اس موقع پر وزیراعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ آپ اپنی بھرپور کوشش کریں کہ آزاد جمع کشمیر کے عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف ملے پاکستانیوں کے دل اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ تھڑکتے ہیں یہ کیسے ممکن تھا کہ آزاد جمع کشمیر میں ہمارے بہن اور بھائی مشکل میں ہو اور ہم چین سے بیٹھیں ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرہ بلوچ کا کہنا ہے کہ پاکستان نے بھارتی قیادت کے جارہانہ بیانات کو مسترد کر دیا ہے مزید جانیں گے اس ریپورٹ میں ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرہ بلوچ کا کہنا ہے کہ پاکستان نے بھارتی قیادت کے جارہانہ بیانات کو مسترد کر دیا ہے ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرہ بلوش نے ہفتہ بار نیوز پریفنگ میں بتایا کہ بھارتی قیادت کے حالیہ جارحانہ بیانات دیکھے ہیں پاکستان بھارتی قیادت کے بے بنیاد اور حقائق کے منافی بیانات کو مسترد کرتا ہے ان کا کہنا ہے کہ پاکستان اپنی سیکیورٹی اور علاقائی سالمیت کو درپیش خطرے سے نمٹنے کو تیار ہے پاک اغوان سرحت پر حالات کے مطالق اغوان انتظامیہ کو اپنے تحفظات سے آگاہ کیا ہے ترجمان دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ نائف وزیر آزم اور وزیر خارجہ اسحاق دار کے دورے چین کے دوران چینی حکام سے مفید ملاقاتیں ہوئیں سرمایہ اور خطے میں آمند پر اتفاق ہوا ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرہ بلوش نے بتایا کہ وزیر خارجہ اسحاق دار کے ملاقاتوں میں سی پیک سمیت سرمایہ کاری کے مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا گیا ملاقاتوں میں سی پیک کے دوسرے حصے پر کام کے حوالے سے بھی گفتگو ہوئی پاکستان اور چین کے درمیان علاقائی آمن و استحقام سمیت مختلف امور پر گفتگو ہوئی دفتر خارجہ کا کہنا تھا کہ وزیر خارجہ اسحاق دار کی چینی حکام سے ملاقاتوں میں دہشتگردی سمیت آمن کو ثبوتاز کرنے والی قوتوں کے خاتمے کا عظم کیا گیا مقبوضہ کشمیر میں انسان حقوق کے خلاف ورزیوں میں ملاوث ہے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی جہریت کا سلسلہ جاری ہے عالمی برادی مقبوضہ کشمیر میں جاری بھارتی مظالم کا نوٹس نے نمتاز زہرہ بلوچ کا مزید کہنا تھا کہ غزہ میں فلسطینی حملوں کا سلسلہ بند ہونا چاہیے پاکستان فلسطین کی اقوام متحدہ میں مستقل رکنیت سے مطالق جرنل اسمڈی کی قراردات کا خیر مقدم کرتا ہے سپریم کورٹ نے فیصل وابڈا اور مصطفیٰ کمال کو توہین عدالت پر شوکاز نوٹس جاری کرتے ہوئے ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا دوران سماد چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ تنقید کرنی ہے تو سامنے آ کر کریں مزید تفصیلات اس رپورٹ میں سپریم کورٹ نے فیصل وابڈا اور مصطفیٰ کمال کو توہین عدالت پر شوکاز نوٹس جاری کرتے ہوئے ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا دوران سما چیف جسٹس نے رمانکس دیئے کہ تنقید کرنی ہے تو سامنے حکر کریں چیف جسٹس قاضی پائیس عیسیٰ کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نے سینیٹر فیصل وابڈا کی پریس کانفرنس پر لیے گئے اسخط نوٹس کیس کی سماد کی جسٹس عرفان سعادت خان اور جسٹس نعیم اختر آوان بینچ کا حصہ ہے سماد کے دوران چیف جسٹس نے فیصل وابڈا کی پریس کانفرنس کی تفصیلات طلب کر لی چیف جسٹس نے کہا کہ ادارے عوام کے ہوتے ہیں اداروں کو بدنام کرنا ملک کے خدمت نہیں اداروں میں کوتاہیاں ہو سکتی ہیں میں کسی اور کا بوچ برداشت نہیں کر سکتا اگر میں نے کوئی غلط کام کیا ہے تو بتائیں تنقید کریں ہم ہر روز ہم اچھا کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون پر عمل کر رہے ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے رمارکس لیے کہ ایک کمیشنر نے مجھ پر الزام لگایا بھائی بتاؤ تو صحیح چیف جسٹس کیسے دھاندی کروا سکتا ہے سارے میڈیا نے اسے چلا دیا بہت زب ماشروں میں کوئی ایسی بات نہیں کرتا اس لیے وہاں توہین عدالت کے نوٹس نہیں ہوتے چیخو فکار اور ڈراما کرنے کی کیا ضرورت ہے تعمیری تنقید ضرور کریں لیکن تنقید کی ایک حد ہونی چاہیے چیف جسٹس نے مزید کہا کہ ان کے بعد ایک اور صحابہ آگئے جن کا نام مصطفیٰ کمال ہے انہوں نے بھٹو کا ذکر کیا بھائی اگر ہم نے غلط کیا ہے تو بتائیں بھٹو کے بارے میں آپ نے کیا کیا ہے ظلفکار علی بھٹو کو ہم زندہ تو نہیں کر سکتے لیکن غلطی تو مان دی صرف ایک کام کرنا ہے کہ ادارے کو بدنام کرنا ہے آپ نے بڑی جدو جہد کر دی تقریر کر کے لیکن بہتری کے لیے کوئی بھی تحریری طور پر نہیں جاتا آپ نے تقریر کرنی ہے تو پارلیمنٹ میں کرے نہ پریس کلب کیوں بعد ازہ سپریم کورٹ نے فیصل وافڈا مصطفیٰ کمال سے دو ہفتے میں جواب طلب کر دیا چیف جسٹس نے رماغس دیئے کہ جو تنقید کرنی ہے ہمارے سامنے کریں دونوں افراد کو نوٹس جاری کرتے ہیں ہمارے مو پر آ کر تنقید کر لیں سپریم کورٹ نے پیمرا سے پریس کنفرنس کی ویڈیو ریکارڈنگ اور ٹرانسکرپ طلب کرتے ہوئے کیس کی سمار پات جون تک ملتوی کر دی دوسری جانب سینیٹر فیصل وافڈا نے کہا ہے کہ اپنے موقف پر کھڑا ہوں اپنی عزت پر گردن کٹوا دوں گا پیچھے نہیں ہٹوں گا سینیٹر فیصل وافڈا نے کہا کہ میں نے جو پریس کنفرنس میں کہا اس موقف پر کھڑا ہوں اپنی عزت پر گردن کٹوا دوں گا پیچھے نہیں ہٹوں گا میں نے کسی جج کا نام لے کر کوئی بات نہیں کی بلکل کہا کہ جو میری پگڑی اچھا لے گا اس کی پگڑیوں کا فٹ پال بنا دوں گا رعوف حسن نے ججوں کو ٹاؤٹ کیا اور اس پر سموٹوں نہیں گورنر سن، عداء اللہ تارر، تلال چودریوں، مصطفیٰ کمال کو نہیں بلایا مجھے سنگل آؤٹ کیا جا رہا ہے سوال اٹھانے پر بھٹو کی طرح فانسی دینا چاہتے ہیں تو حاضر ہوں پروکسی کا ٹھپا لگائیں تو میں آپ سے شواہد مانگوں گا جماعت اسلامی کے امیر حافظ نعیم الرحمان نے کہا ہے کہ کسان بڑی تحریک کے لیے تیار رہیں نون لیگ والوں سے حساب لیں گے مزید احوال اس پورٹ میں جماعت اسلامی کے امیر حافظ نعیم الرحمان نے کہا ہے کہ کسان بڑی تحریک کے لیے تیار رہیں نون لیگ والوں سے حساب لیں گے تفصیلات کے مطابق لاہور میں خطاب کرتے ہوئے جماعت اسلامی پاکستان کے امیر حافظ نعیم کا کہنا تھا کہ ہم گندم درامت کا حساب ان سے لیں گے گندم موجود تھی پھر بھی دو سو اسی عرب کی درامت کی گئی ساڑھے تین ہزار عرب روپیہ یہ پاکستان سے لے گئے حافظ نیمو الرحمان نے کہا کہ یہ حکومت پی ڈی ایم ٹو ہے مافیا کے خلاف جدو جہد اور دھرنے تیز کرنے کی ضرورت ہے ملکی معیشت کو جاگیرداروں نے تباہ کیا امیر جماعت اسلامی نے کہا کہ اب حکمرانوں سے حساب لیں گے گریفتار کسانوں کو فوری طور پر رہا کیا جائے انہوں نے کہا کہ چوبیس ماہ میں نون لیگ پی پی اور ایم کی ایم کی حکومت رہی ہے نگرا حکومت بھی پاکستان مسلم لیگ نون پاکستان پی پس پارٹی اور متحدہ قومی مومنٹ کا تسلسل تھی حافظ نیم نے کہا کہ یہ حکومت پاکستان میں کرتے ہیں اور سرمایہ کاری دوبئی میں کرتے ہیں ہر ادارہ اپنے آئینی طائرے میں رہے پروینشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ آتھارٹی پی ڈی ایم اے نے پنجاب میں روامہ ہیٹ ویف بارشوں اور طوفان کا الٹ جاری کر دیا مزید جانیں گے اس سپورٹ میں پروینشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ آتھارٹی نے پنجاب میں روامہ ہیٹ ویف بارش اور طوفان کا الٹ جاری کر دیا پی ڈی ایم اے کے مطابق 18 مئی تک بیشتر ازنا میں گردالوت ہوایں و گرد چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہیں راولپنڈی، مری، گلیات، اٹک، چکوال، منڈی، بہاودین، گجرات، جہلم، گجرہوالا، لاہور، قصور، سیالکوٹ، ناروال اور اکارہ میں تیز بارش کا امکان ہے پی ڈی ایم اے کی جانب سے کہا گیا ہے کہ فیصلہ بارد، ٹوبٹیک، سنگھ، جھنگ، خوشاب، سرگودہ اور میاوالی میں بھی بارشوں کا امکان ہے علاوہ عزی 21 سے 27 مئی تک پنجاب میں ہیٹ ویف کے امکانات بھی ظاہر کیے گئے ہیں چیف میٹرولوجسٹ سردار سرفراز نے بتایا کہ کراچی میں مائی کے آخر تک موسم گرم اور مرتوب رہے گا دوسری جانب حکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ کراچی میں آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران موسم گرم اور مرتوب رہنے کا امکان ہے شہر میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 36 سے 38 دگری سنٹی گریٹ تک جانے کا امکان جبکہ کم سے کم درجہ حرارت 28 دگری سنٹی گریٹ ریکارڈ ہوا ہے شہر قائد میں گرمی غزب ڈھا رہی ہے آج بھی گرمی کی شدت 41 سے 42 دگری تک محسوس کی جا سکتی ہے تفصیلات کے مطابق کراچی میں جھلسہ دینے والی گرمی نے شہریوں کو نٹھال کر دیا ہے شہر میں گرمی کا راج ہے مزید خبریں بھی بلٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس برے کے بعد ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے فی الحال اتنا ہی اپنی میزبان نمراک اول کو دیجئے اجازت اللہ حافظ موسیقی